نمسکار ایفرن ایجنکشن میں آپ کا سواگت ہے میں ہو ڈیپی کال رہا اور ہمیشہ کے طرح پورا شو ہم نے ڈیڈی کریڈ کیا ہے ویڈا بازار کے ٹرنڈنگ سٹاکس کے ریگارڈنگ خیر ہم پہلے ریپورٹ کارٹ پہ آج ماف کیجئے پہلے بڑی باتوں کے ساتھ ہم کارکرم کو شروعات کرتے ہیں ایک چیزہ دھیان رکھے گا مارکٹ نے آج اٹھارے ہزار کے لیول کو صبح گیپ کے ساتھ دکھایا تھا ایک بار گیپ ڈاؤن ہوا باپیس اٹھارے ہزار ریگین کیا لیکن اب دو سو دھائیسو پوائنٹ کی گناوٹ کے ساتھ ہے یہ آج بازار کا فرسٹ ہاف کا فلیور تھا کہ سیکنڈ ہاف بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ڈرائگ ہوگا ہے پھر ریکاوری آئے گی یہ تھوڑا بھی کہنا مشکل ہے اس لئے آج کے ممان چندن تاپڑی ہمارا سا جھوڑ رہے ہیں آپ کو سیکنڈ ہاف کو بھی بتائیں گے اور نیکسٹ ویک کو بھی بتائیں گے ہمارے ڈاٹا کے کارڈنگ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سیکنڈ ہاف میں کچھ پول بیک آ جائے اگر گناوٹ کے سوڑے پن چونہ بند ہو جائے صرف پنچنگ ہی بند ہو جائے تو شاید کورنگ ڈیو ہے وہ شاید تھوڑی بہت آ سکتے لیکن خیر چندن ہماری زیادہ ہیلپ کر پائیں گے اس میں ہم کو کرنا کیا ہے لیکن ٹھیک اس سے پہلے میں آپ کو جنہاں پانچ بڑی باتیں جرور بتانا چاہوں گا آپ پہلے پر وہ چیک کر لیجئے گا چوتھے دن مارکٹ کے اندر گناوٹ ہے ہم نے پہلے اٹھارے چار سو دو سو اٹھارے ہزار اب ہم سترہ آر سو کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو لگاتار بیک ٹو بیک دوزو سو پوائنٹ کی گناوٹ ہم نے دیکھی ہے نفٹی پانچ سو انکوں سے زیادہ کی گناوٹ دکھا چکا ہے اب تک میڈ اور سمال کے آپ کی شیروں میں سب سے زیادہ بگوالی دیکھنے کو مل رہی ہے اگر آپ انڈائیسی سے اٹھ کے اوپر دیکھیں گے نا تو آپ کو زیادہ problematic situation دیکھے گی کیونکہ وہاں پہ شیروں میں جو گناوٹ ہے وہ کئی percentage میں کئی گناہ جادہ آپ کو دیکھے گی انڈیا ویکس آج پانچ پرسنٹ اوپر ہے سولہ کے آس پاس چل رہا ہے ایتھیکلی دیکھا جائے تو اٹھارے ہزار آٹھ سو سے آپ آپ سترہ ہزار آٹھ سو تک پہنچ چکے ہو ہزار پوائنٹ اوٹ ہے لیکن ویکس اس سمیں تیرہ تھا یا ساڑھے بارہ تیرہ مان لو آپ ابھی سولہ ہیں اسی ساب سے گھورات یا پینک کا جو انڈیکیٹر ہے انڈیا ویکس وہ اتنا نہیں بڑا اس کا مطلب بازار کے اندر گناوٹ جادہ ہوئی ہے لوگ اپنی پوزیشنز کو بھی ہولڈ کی ہوئے بیٹھے ہیں یہ ایف آئیس ہولڈنگ کے پیٹرن سے بھی پتہ لگتا ہے ایف آئیس کی خریدداری سے بھی پتہ لگتا ہے پریمیم سے بھی پتہ لگ رہا ہے اور کافی حد تک ایک کا امیس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن ڈاٹا ایس دا وینر تو ڈاٹا جو کہہ رہا ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ فیلہ حال ابھی آپ ایک کمزور گریپ میں آ چکے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں کانٹرا بھی پلے کر رہی ہیں یہاں پہ جیسے چار پانچ پائنٹ میں نے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں اب ریپورٹ کارڈ ایک بار آپ کو بتا رہیتے ہیں آجیت مشرا کا جو کل ہمارے میں مانتے اس کے بعد پھر ہم چند انجی سے کنیکٹ کریں گے اور ان سے پتہ کریں گے نفٹی بینک نفٹی کے بارے میں پہلے ریپورٹ کارڈ تو ریپورٹ کارڈ یہ کہتا ہے کہ کینڈرہ بینک کو انہوں نے کل بیچنے کی ریکمینڈیشن دی تھی ہم کو تو قریب چار پرسنٹ کا گین وہاں سے آئے گا گجرات گیس ہم نے کل ڈسکس کیا تھا ہماری کال تھی ہم نے ان سے پوچھا تھا گجرات گیس آپ کو ویک لگ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا بلکو ویک لگ رہا ہے چار پرسنٹ بیچنے کیلئے کہا تھا زائیڈ ایس لائف سائنسز ان کا اپنا سودا تھا جو کہہر تھے پلس کرنا ہے شام کو خبر بھی آئی اس کے اندر اور اس شیئر آپ کو دو پرسنٹ دے گیا تو اسی مارکٹ کے اندر پلس اور مائنس دونوں طرح کے سودے ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے انڈائسز کو لے کر ان کا کوئی سجھاوی نہیں تھا اس لئے ہم نے کل کچھ چلایا نہیں تھا نہ ہی ہولڈ نہ ہی اوائیڈ نہ ہی ہم نے بائے نہ ہی سیل کچھ نہیں کہا کہ ایک منٹ کے لئے چھوڑ دو آپ انڈائسز کو خالی سٹاکس پر اگر تھوڑا بدھہر نکھو گے تو کام بن جائے گا اس لئے ریپورٹ کارڈ میں صرف تین چیزیں ہی آپ کو دکھ رہی ہوں گی خیر آج چندن تاپڑی ایسے جھوڑنے کا وقت ہے وہ آپ کو سیکنڈ ہاف کا اور اگلی ہفتے کا دونوں کا view point آپ کے سامنے رکھیں گے چندر بہت شکریہ thank you very much سمجھ دینے کے لئے ایک منٹ کے لئے واپس سے futures کی وہ plate دکھائیں نفٹی کی اس کا دو important چیزیں میرے کو آپ کو notice کروانی ہے پہلا point آج کا open interest 9% ہے آج لوگوں میں کچھ جیدہ ہی اسحہ ہے open interest کے حساب سے یہ open interest ایک قسم کی force ایک قسم کی طاقت ہوتی ہے جو بلدار کو کہیں بھی لے کے جا سکتی ہے رک گیا تو بہت زبردست short covering کرائے گا نہیں رکا تو dragging بھی بہت زبردست کروائے گا percentage میں دیکھا جائے تو ایک پرسنٹ نیچے ہے اور ہم نے critical 18000 کے level کو break کیا spot میں بھی اور futures میں بھی چندر پہلا تو صرف اسی پہ آپ کے recommendation 1800 400 سے لے کے ہم 1800 تک آ چکے ہیں موٹا موٹیس سے بھی نیچے 500 point اور یہ گراوٹ جلدی بھی آئی ہے اور فڑی حل کے ہاتھ سے تھی آج open interest کئی دنوں کے مقابلے آپ کو بھی جانتا دیکھ رہا ہوگا میں نے دو تین point اور بھی آپ کے سامنے رکھے تھے weeks رکھا premium رکھا یہ سب چیزیں بھی رکھی آپ جانتا دیکھیں بتائیں second half کا view اور next week کا view ڈی ٹیمپی نمازکار دیکھیں بازار کا جو ابھی immediate structure ہے وہ weak ہو چکا ہے اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں پہ shorts کے built up بن رہا ہے اور اس سے negative چیز یہ ہے کہ continuous تھی سات دن ہو گیا اب ہم lower lows بناتے جا رہے ہیں یعنی ہر دن بازار previous day کو low کو توڑتا ہے اور resistance اور support دونوں gradually نیچے کی طرف سب توڑ رہے ہیں کل کے دن اس نے decisively 50 day mark کو توڑا اور 18,081 کی retracement level تھا اس کے نیچے بھی توڑا اس کے چلتے یہاں پہ weakness ہے وہ continue ہو رہی ہے ہمارے ایمان ہے کہ weakness continue رہے گی 18,088 ایک آپ بھی immediate resistance کا کام کرے گا جو ایک کی level بھی ہے moving governance کا zone بھی ہے اور downside میں کہیں 17,700,777 تک کی level بن رہے ہیں تو اس پورے week میں لگ بگ 2% کے آس پاس کی gear out ہوئی ہے weekly chart میں بھی یہاں پہ lower top lower bottom کے sequence بنے ہیں اور جیسے آپ سے open interest shorts کے بڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ اوپر میں call writing ہو رہی ہے اور india wix بھی نیچے کے level سے recovery دکھا رہا ہے یہاں پہ بازار میں دبا بنانا چاہیے india wix بھی آس دیکھو گے تو لگ بگ 16 کے level کا approach کر رہا ہے تو بڑھتا ہوا india wix گرتا ہوا put call ratio اور market کا lower base indicate کر رہا ہے ابھی بھی اور weakness جاری رہنی چاہیے اوکے ٹھیک ہے تو آپ کا اے ماننا ہے کہ market کے اندر ابھی weakness چاری ہے یہ weakness آج بھی آپ کو disturb کر کے رکھے گی اور next week بھی کر کے رکھے گی اس لئے کوئی جلدباز ہی نہ اٹھائے ایک بار نفٹی کے levels لے کے آئے چندان جی کی بڑی خوبصورتی ہے پتہ نہیں یہ چندان جی خوش سے نکال لیتے ہیں یا پھر levels ہی ایسے بن کے آتے ہیں کیونکہ numbers بلکل ایک آپ کو symmetrical form میں دیکھیں گے 70 روپے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا target ہو گیا ایسی طرح سے آپ stop loss دیکھیں گے 18088 1888 آپ کا stop loss ہے ایک اور چیز market کے اندر 1888 یا پھر confirmation ایک بار ہو جائے نا 1888 کے پر کی closing تو پھر یہ سودا بیکار ہو جائے گا آپ کے لئے otherwise نہیں تو market اگر drag کرنے پر آیا تو یہ یہاں تک بھی لے کے جا سکتا ہے اس لئے کسی کو اچمبہ نہیں ہونا چاہیے اگر market ایک ہی مہینے میں bank nifty پانچ بار 80H all time high test کر سکتا ہے تو کیوں market 84,470 نہیں آسکتا یہ بات ہمیشہ mind میں رکھنے چاہیے بازار کا اپنا ردم ہے اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا اور انڈیا وکس اب یہ الاؤ بھی کرتا ہے کہ move بڑے ہوں گے اب آپ کو عادت نہیں ڈالنے چاہیے 50-50-60-60 point کی آپ 200-100 point کے move آئیں گے یہ 112 point کا bank nifty کا premium چیک کر لیجئے چندن جی 3% کا open interest اس میں بھی ہے آج اس میں بھی shorting ہوئی ہے actually باڑھتے سمیں اور گرتے سمیں سانکیتک signal جو دیتا اور bank nifty پہلے دیتا ہے کی میں کتنا مضبوط اور کتنا weak ہوں سر جنہا چیک کر کے بتائیے bank nifty میں کوئی immediate support ہے یا پھر یہ بھی drag کر کے جائے گا نیچے سر اور دیکھیں bank nifty پھر بھی آج تھوڑا سا resilience ہوا ہے weakness continue ہے بھر نifty زیادہ weak ہے ایسا ماننا ہے کہ weakness continue رہے گی کیونکہ weekly chart میں چھو 10 week کی تیزی تھی وہ last week تھمی اور اس week یہاں پہ profit looking دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پہ بھی lower top lower bottom کے ساتھ میں 50 dm توڑا ہے یہاں پہ weakness continue رہے گی دو دی دن پہلے یہ لگوک 42 300 42 250 کو support بنا رہا تھا اب وہ resistance بن جائے گا اس نے ہمارا ماننا ہے کہ 42 350 کا level ایک resistance ہے جب تک یہ level نہیں نکلتا weakness continue رہے گی sell on bounce کی رنیت ہم بنائیں گے 42 350 یہاں پہ resistance ہے بیچے میں 41 500 تک کے target open ہو رہے ٹھیک ہے 41 500 تک کے target ہے یعنی کمزوری کا pressure یہاں پہ بھی رہ سکتا ہے لیکن آپ سنبھل کر trade کریں ایک اور چیز میں یہاں پہ بولنا چاہوں گا in fact 2 point چندن جی بھی اس کے ساتھ agree کریں گے چندن جگر میں کہیں غلط بولو تو ہم کو کریٹ بھی کیجئے پہلا point آپ کو volume low رکھنا چاہیے ایسا نہیں بازار میں گھراؤ اور نہیں پل back کی importance کتنی ہے اگر جن کے پاس سوڈ دو lot بھی چھوٹ گیا ہوگا تو دو lot سے اتنا loss آرہا ہوگا جو آپ دس lot سے اپنے profit نہیں کمایا ہوگا یہ بیسٹ اگزامپل ہوتا ہے risk management اور volume کو اتنا ہی رکھا کیجئے گا ہمیشہ جو آپ سے manage جو ملے گا میں بانو اگزامپل کے لیے lower loss کے formation کو بنا رہے ہو تو اس rule کے ساتھ کام کریں ساتھ میں یاد رکھیں جب نفٹی پسلے سات دنوں سے گیر رہا ہے 18700 والا لگ 17850 ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے 800 point گیر چکا ہے تو اس کے بعد بھی آپ یہاں پر مندی بناتے ہو تو پہلے تو آپ کے سائزنگ کام ہونے چاہی دوسرا آپ دیکھو گے یہاں پہ stop loss اور target level دیکھو اتنا بڑا risk reward بھی نہیں بن رہا تو اس کے لئے bounce آنے پہ بھئی خوالی کی صلاح دے رہے تو money management ضروری ہے stop loss کے ساتھ کام کریں اور limited loads میں کام کریں بازار میں رہنا ضروری ہے بہت 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 done ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہ لیسنز ہوتے ہیں مارکٹ کے اور اسی سمجھنے اور جاننے ضرور چاہیے نہیں تو منافع نفع نقصان تو خیر چلتا ہی رہتا پورا سال بھر میں تیزی والے سٹاک سے ایک بار آپ کی سکرین پر آ رہے اس پہ چرچ ہم شروع کر رہے ہیں کوٹک بینک ہے اور گرینڈلیس انڈیا ہے سر دونوں کو شیئر کو چیک کر لیجی ایک چلی کوٹک ہی ایک ایسا بینک ہے اچھلے 3-4 دن سے تھوڑا لیگ سے ہٹ کر اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے دوسرا فارمسوٹیکل میں سے گرینڈلیس ہمیشہ آر ٹائم پہ چلتا ہے یہ اس کی خوبصورتی ہے گرینڈلیس انڈیا کی ہمیشہ آر ٹائم پہ چلے گا جس سارے شیئر الگ پڑے ہوں گے گرینڈلیس آپ کو چمکتا وہ دیکھے گا سر جنہ چیک کیجئے دونوں شیئر میں 18 نومبر کے آس پاس 2000 کے level کو miss کیا تھا 2000 کو touch نہیں کر پایا اور وہاں سے گرہ رکھیں 1800 کا support رکھنا پڑے گا 1800 کے support سے 1860 1870 تک کے bounce آپ کو کوٹک میں دیکھنے کو ملنے چاہیے اب گرینڈلیس کی بات کریں فارما کاؤ رہاں پر 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 نفٹی فارما کئی نفٹی ٹھوڑا سا ڈیفنسیو کا کام کر رہاں اور اس weekly chart میں دیکھیں تو 6 week کے گراؤ کے بعد اس week 3% اب ہوا ہے اور previous week کے ھائی کے اوپر ڈیساسی hold کرنے کا ٹرائی کر رہا ہے بڑے وولیوم ہوئے تو یہاں پہ ایک positive set up بننے کو مل رہا ہے 327 28 کے support 350 تک کے bounce بنیں گے تو یہ دو counter ہیں جہاں پہ resilience ہے market decline کے بار پینے positive set up بنے ہے اور support based buying volumes کے ایک اور بات ایسا نہیں کہ بزار کے اندر گراوٹ ہے تو share بڑھتے ہو دیکھیں گے نہیں آپ کو دیکھیں گے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سبھی کرنا یہ آپ کا کام بھی رہے گا ہم تو آپ کے سامنے strength اور weakness دونوں رکھیں گے میمانوں سے چیک کروا کے اس لئے کوٹک میں اور گرنیلس انڈیا میں ہم کو لگا ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی میمانوں نے اس کو convert کر دیا ترگیٹ سٹاپ لوس بھی دیا دیا ایک اور چیز بھلے آپ profit اپنے من مطابق کیجئے گا لیکن stop loss کو من مطابق مت رکھے گا یہ hence proved level ہوتے ہیں اس لئے ان کو strictly follow کرنا چاہیے آپ کو کم سے کم stop losses کو اور اس طرح کے مارکٹ میں یہ نیم کڑا ہو جانا چاہیے آگے آتے شورٹ کورنگ کے دو شیئر ہم جب ایک بار آپ کی سکرین پر لے کیا اس سے پہلے میں مندی والے شیئر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلے مندی والے شیئر شیئر شورٹ کورنگ شیئر کو چھوڑتے مندی والے شیئر انفو ایج اور دیپک نائٹریٹ یہ دو شیئر ہے چند جی چیک کی جگ دیپک نائٹریٹ اور انفو ایج سب سے پہلے ہم انفو ایج یعنی نوکری کی بات کریں تو کاؤنٹر میں پھر 3 دنوں میں weakness ہے بٹ یہ کاؤنٹر اتنا weak بھی نہیں ہے کیونکہ پہلے سے اس میں بڑی strength بنی ہو آگیا 3800 تک downside بن رہے یہاں پہ 4000 کے resistance رہیں نیچے میں 3800 تک target open ہو رہے اب اپنے دیپک نائٹریٹ کی بات کی دیپک نائٹریٹ ہے اس کا trend setup negative ہے even لگتار 7 دن سے negativity tick lower top lower bottom بن رہے یہاں پہ negative price pattern بنا چاہے آپ اس کو rounding formation بولو یا پھر breakdown of the price behavior بولو اس وجہ سے یہاں continue ہے الگ 1970 کے resistance ہے نیچے میں 3850 تک downside دیپک نائٹریٹ رہے اپنیو ٹھیک ہے کہنے کے resistance تھوڑے جالٹ پکے ہو رہے ہیں اس لئے share ٹوٹ رہے آج اگر آپ screen کو دیکھ رہے ہیں شیئر میں جائیں گے تو بلنٹ آپ دیکھ رہا ہوگا آج شیئر کی جو پٹائی ہے پرسنٹیج میں وولیوم میں جیدی جیدہ ہے جن کو screen ریڈنگ کرنی آتی ہے جو screen کو موٹا موٹی دیکھتے ہیں گھورتے رہتے ہیں جیسے کہیں ہم تو وہ یہ جیدہ اچھے سے سنس کر رہے ہوں گے آج جو کٹ لگ رہے ہیں مارکٹ کے اندر سیویئر کٹ لگ رہے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے 18000 پر کسی فنڈ کے پاس کوئی سٹاپ لوسز پڑے ہوں گے تو وہ وولیوم میں اور پرسنٹیج میں دونوں میں دکھ میں کل بھی آپ کو چتا رہا تھا آج بھی آپ کو چتاؤں گا کہ اپنا رسک روارڈ ضرور چیک کر چلو تین دن سو نہیں لوگ کہیں بھاگا نہیں جارہا مارکٹ ہو سکتا آپ اچھے ریٹ مل جائے آگے بڑھتے چندنج آپ اپنے جنہ ٹریڈنگ کالز پورے بیس پرچیس کے آس پاس لیں ایک نیگٹیو آئیڈیا وہ ریل سٹیٹ س ڈی ایل آف لگا تا لور بوٹم ہے یہاں پہ ایک نیگٹیو پرائس بٹن سی ہیڈ این شوڑڈر دیکھنے کو ملا ہے یہاں پہ وکنیس جاری رہے گی 371 کا ریزیسٹنس ہے اس کو سٹو بنا سکتے ہو نیچے میں 350 308 چا یہ ٹاگٹ اوپن ہو رہے اوکے ٹھیک ہے ڈی ایف آپ بیچ رہے ہیں سپلا بائی کر رہے ہیں سپلا میں تو سٹرن ہے ایک اور چیز فارمس سوٹی کو صرف یہ مت مانی گا کہ کو ویڈ کی چلے ہاں یہ بات بلکل سچ ہے کہ کو ویڈ کی بات آنے سے ان میں ایک سپارک لگ گیا جو یہ چلتے دس دن میں چل گئے ایک دن میں جتنی سٹرن دکھاتے لیکن آپ یہ سوچ یہ سبی راکٹ لانچر کی طرح لانچ ہو گئے اور اپنے اور بیٹ پہنچ بس یہ پہ ان کو گھوم چل جیسے بھی چندن جی بھی آپ کو کہہ رہے تھے تیزی تو آگئی ہے بس تیزی کے بعد سیکنڈ آف کی جو فورس ہوتی ہے وہ بھی ایویلیبل ہونے چاہیے سیلیکٹیو رہیے گا سارے فارمسیوٹیکل ایک دا ساتھ نہیں چلتے بائی ہون 52 ویک لو ٹیسٹ کرتا ہے سن فارما 52 ویک ہائی ٹیسٹ کرتا ہے ایک اس ایک سیکٹر کی دو بڑی کمپری ہیں تو آپ کو سپلا کا چنانیو ریسپیکٹیبل فورس ہے اوپن انٹرسٹ کے اندر ایویلیبل تو دونوں فورس کام کر سکتی ہیں جو میں نے فیوچرز کی پلیٹ میں دکھا تھا نفٹی کا ساٹھ پوائنٹ کا پریمیم گیارہ پرسنٹ کا اوپن انٹرسٹ یہ علاو کرتا ہے بولنے کے لیے کہ سیکنڈ ہاف جیادہ اوپر نیچھے کرنے والا ہوگا وہ اوپر بھی لا سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں 18000 کے اوپر close کروا دے آپ آج آگے بڑھتے سر unwinding کے دو شیئر پتہ کرنے L&T tech اور دوسرا چمبل fertilizer جرہ چیک کریں گے سب سے پہلے چمبل کی بات کر لیتے چمبل میں weakness ہے اور major trend کا week ہے لگاتار پچھلے 3-4 منی سے lower top lower bottom کے formation بن رہے ویک چارٹ میں ہلکہ سا bounce دو ویک میں ہوا تھا بھر اس ویک پورا 10% زیادہ گراؤ ہوئی اور پورانا جو اس کا level تھا سپورٹ کا 280 کے اس پاس ایٹی کمپنیز کی بات کی تو یہاں پہ weakness ہے i think آپ نے LTIM کی بات کی ہے جی لنت tech کی بات کی بات لت 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 بات بات رہے تو یہاں پہ weakness ہے اور یہاں پہ weakness continue رہا چھے جس آپ سے price pattern بنا ہے یہاں پہ کہنے کہ inverted pole سکتے تو weakness یہاں پہ جانے رہے گی دونوں ہی counter week ہے چمبل جانا week ہے اور جو LTI companies کا ہے یہ بھی week structure دکھا رہے ہے چندر جی میں نے آپ سے بہت سارے shares پتا کی ہے ایک options حصہ رہ گیا ہم derivative expiry week میں جائیں 29 week میں 29 تر تر ایک freedom ہے آپ چاہے index کا دیجئے چاہے stocks کا دیجئے اس کا risk reward تھوڑا سا justify کروا دیجئے اور ایک rider لگا رہا رہا ہوں 29 تاریخ سرم سودہ کار دیں نہیں کٹے گا 29 تاریخ تک ویلیڈیٹی ہے کوئی بھی ایک options کا سودہ بلکل options trade کی بات دیکھ دو چیز ہے یا تو آپ index میں بنی رہا اور یا پھر stock specific approach نکال تو میرا ایسا باننا ہے کہ اور بازار میں تھوڑا سا pressure رہے گا یا پہ stock specific میں جانا چاہوں گا stock میں sun pharma کو select کروں میرے صاحب یہ stocks بات کریں تو بھی sufficient ہے sun pharma کی بات کروں یہ پہ میں تو ہم نے یہ پہ سپلا کی جکر کیا sun pharma کی لپن کی strength بارے بات کی تو یہ پہ میں 1020 کی call پہ focus کر رہا ہوں 10 11 کے بیچ مل لیں پہ 5 روپے 20 روپے کے target رہے آپ options کے اس حساب سے میں 1020 sun pharma کی call لینے کی صلاح دینا چاہوں 29 دسمبر کے expiry sun pharma کی 1020 کی call 11 پہ مل رہی ہے سامنے سکرین پہ آگئی ہے change in open trust 22% اس کا short covering اس کے اندر جا رہی ہے اور آپ کا target stop loss پہ سکرین پر ہے ڈبل ہو جائے گا اور رسک ریوارڈ کے ساب سے 1 2 ہے جائیں گے 5 روپے آئیں گے 10 روپے تو 20 اور 5 آپ کا stop plus target ہو گیا 1020 شکریہ تکیو ویرے مچ سامیت نیکی لیسے تکیو فیل